شیخ محترم میرا اگلا سوال آپ سے اسی چان کے متعلق ہے چان کے دیکھنے کے بعد مسررت کا اظہار کیا ہم نفلی نماز پڑھ کے کر سکتے ہیں؟ نہیں اس لیے کہ نفلی نماز یہ ایک عبادت ہے اور ہر عبادت کے لیے دلیل چاہیے شرعہ میں ایسی کسی نماز کا تذکرہ نہیں ہے کہ جو چاند دیکھ کر کے کی جائے یا چاند جب نمودار ہو اس وقت کیا جائے یا روضہ جب شروع ہو رہا تو اس سے پہلے کوئی ایسی نماز اسلام میں ایسی کوئی عبادت نہیں پائی جاتی اس وجہ سے ہمیں اتنی ہی عمل کرنا ہے جتنا شرعہ میں پایا جاتا ہے یا جت طریقے سے ہماری شریعت اس کی اجازت دیتی ہے اگر ہم اس طور پر کوئی چیز ایجاد کر لیں گے تو یقینا وہ عبادت کے نظریے سے آئے آدمی ایجاد کرے گا اور اسے بدعات کہا جائے گا اس لئے عبادات میں اجتہادات یا دوسری اور چیزیں خیاس اور کسی چیز کا دخل بلکل بھی نہیں ہے اس کے لئے بلکل شرعی دلیل چاہیے دلیل موجود تو عمل جائز ہوگا ورنہ وہ بدعات میں شمار کیا جائے گا اور اللہ ہم اس سے محفوظ رکھے ناظرین کرام شیخ محترم نے ہمیں بتایا آپ کوئی بھی عمل کریں چاہے آپ کی نیت کیوں اس کے اندر نیک خالص ہے اگر اس کی دلیل موجود نہیں ہے تو وہ عمل بدعات ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے اور آپ ہمیشہ خدبوں میں ہر جمعہ کے دن سنتے ہیں کلو بدعتن زلالہ و کلو زلالتن فرنار ہر بدعت گمرائی ہے اور ہر گمرائی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے